نا اہل شخص کی پارٹی صدارت انتخابی ایکٹ کے خلاف درخواستے قابل سمات پارلیمنٹ قانون بنانے کی سپریم باڈی ہے یہ سیاسی مقدمات ہیں ایسا نہیں ہوگا درخواست دائر ہو اور نوٹس کر دے چیز جسٹس ساقب نصار کے ریمارکس پیپلز پارٹی کے رہنمالکی پھوسہ کہتے ہیں کبھی امید ہے نواز شریف پارٹی سربراہ نہیں رہیں گے نواز شریف بحثیت پارٹی سربراہ حکومتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں انتخابی زہاد ایکٹ کے تحت کوئی بھی مجرم پارٹی سربراہ بن سکتا ہے جمشن دستی کہتے ہیں اب ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہوتی جا رہی ہے شریف برادران کل سے ستعودی حکام سے ملاقات کے منتظر ہیں سربراہ عوامی مسلمی شیخ رشید کہتے ہیں سعودی شاہی محل سے بلاوا نہیں آ رہا این نارو نہیں ہوگا لطیف خوصہ نے حدیبیا کیس مفت لڑنے کا وعدہ کر لیا شہوان شریف راہی شریف کے جہاز پر سعودی اردے پیپس پارٹی کے رہنما ایک ازاز احسن کہتے ہیں سعودی ارد شریف خاندان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا نئی ملاق کہتے ہیں نواز شریف چاہتے ہیں سعودی ارد ان کے جان چھڑائے فواد چوہدری بولے سعودی ارد انٹی کرپشن پالیسی پاکستان پر بھی لاغو کرے گا خوالی سعود رفیقہ فوج کے متعلق بیان اندراج مقدمہ کی درخواست پر سمع لاہور کی سیشن کورٹ نے سی سی پیو اور ایس ایٹ چو کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا نئے سال پر حکومت کا آبام کو مہنگائی کا تحفہ پیٹرول کی تیمت میں چار روپے چھ پیسے دیزر تین روپے چھاندویں پیسے پی لی جا مہنگا قیمتیں آلوی منڈی میں سیل مہنگا ہونے پر بڑھائے گئی مشیرہ فضانہ کا موقع پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ گوڈز ٹرانسپورٹ کرائے پانچ فیصد بڑھا دیے گئے گوڈز ٹرانسپورٹر کہتے ہیں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر کرائے بڑھانا ناغذیر تھا پیٹرولیم قیمتیں بڑھنے پر شہری سراپا ہے سجاج ملتان میں رکشا ٹیکسی ڈرائیورز جونین کا ڈبل پارٹر پر مظاہرہ گجرہ والا میں بھی شہریوں نے احتجاج کیا تحصیل روڈ بلوک کر دیا اسمبلیوں میں دو پرادادیں اور توجہ دلاؤ نوٹس جمع پاکستان میں نئے سال کا والہانہ استقبال شہر شہر آتش بازی اور جشر سب خوشی سے نحال کراچی میں سی ڈیو کی رون کے چھ سال بعد بہر ہر طرف خوشیوں کی بہر سب نئی امنگوں سے سرشار لاہور اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی دو ہزار اٹھارہ کا ویلکم شاندار دنیا بھر میں دو ہزار اٹھارہ کا زبردست خیر مقدم لندن کے کلوک ٹاور پر نئے سال کو خوش آمدید کہنے والوں کا جمع غفیر جرمنی میں برانڈن برگ گیٹ پر ہزاروں افراد نے نئے سال کا استقبال کیا فرانس کی شانزلیزے خوبصورت روشیوں سے جگمگا اٹھی دو ہزار اٹھارہ زہشت گڑی کی جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اہم ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کہتے ہیں اہداف کا کچھ حصہ حاصل کر چکے باقی بھی کر کے دکھائیں گے کوئی بھی ہمارے عزم کو شکست نہیں دے سکتا نیا سال بھارتی ہٹ گرنی کا وہی حال بھارت کا پاکستان سے سیریز کھیلنے سے ایک مرتبہ پھر انکار بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سراج کہتی ہے سرحدی کے شدی کے باعث پاکستان اور بھارت کے سیریز ممکن نہیں سیاسی قربت کے بعد ہی قربت کے فاصلے دور ہوں گے اور ہالی ووڈ کی نئی فلم ڈراما پپلک کی نئی جھلکیا جاری کر دی گئی فلم 31 جنوری کو سینما گھروں میں تہلکہ مچانے آ رہی ہے السلام علیکم تہلکہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر بیگ اور میں ہوں نصرت خلیل ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیج شئے ہماری ویبسائر تہلکہ ڈارچ ٹی وی موسیقی